رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرپان نہایت رہنوالا ہے تو پیارے بچو ہم ووولز کر رہے ہیں A, E, I, O, U اور آج ہم لانگ ووولز کی پیکٹس کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ لانگ ووولز ہوا ساؤنڈ that is exactly same as the letter actually sounds لانگ ووولز کی آواز بلکل ان کے نام جیسی ہے ہم نے پہلے شارٹ ووولز کی پیکٹس کی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شارٹ ووولز میں sound is different اب جیسے A ہے تو لانگ ووولز میں A ہی آواز آتی ہے جیسے آپ دیکھیں یہ ہے cake اب اس میں cake میں A جو ہے وہ دیکھیں بلکل A جیسی آواز نکالتی ہے جیسے ہم alphabet A کو pronounce کرتے ہیں cake اسی طرح آپ دیکھیں تو یہ ہے tie تو اس میں آئی بلکل A جیسا ہی pronounce ہو رہا ہے tie تو جو سیدھی اوپر لائن ہے یہ لانگ ووولز کا سیمبل ہے پھر آپ دیکھیں یہ ہے coat coat تو اس میں O کی sound جو ہے بلکل O جیسی ہے oat coat اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے کی چابی کو انگلیش میں کی کہتے ہیں تو اس میں E بلکل E جیسی آواز نکال رہا ہے sound بھی ویسی ہے کی کی تو پیارے بچو کامیابی کا راز the key to success is روز کام کرو کرتے رہو رکو مت اور پھر کامیابی حاصل ہوتی ہے اور روز اللہ کے گھر سے ہمیں آواز آتی ہے come to the welfare حیالالفلا آو فلا کی طرف کامیابی کی طرف تو وہ کامیابی کیا ہے سچ کا رستہ اختیار کرنا رب کو ماننا رب کی بھی ماننا قرآن مجید پڑھنے سے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تو پیارے بچو قرآن مجید کو ایسی زبان میں پڑھو جس کی سمجھ آتی ہو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفاشی بن کر آئے گا اب آپ دیکھیں کہ do you remember the sound of a in tape create and taste یہ ہے tape اب آپ یہ دیکھیں اب ہم a کی long vowel کی فیکٹس کریں گے یہ ہے tape اس میں a کی آواز بالکل a جیسی ہے پھر یہ create کوئی چیز بنانا آپ کو بھی ڈرائنز وغیرہ بنانی آتی ہوں گی اس کو کہتے ہیں بنانا create تخلیق کرنا create پھر اس کے بعد ہے taste اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کو مختلف ذائقے دیا یہ زبان کے مختلف حصوں پہ ہم مختلف ذائقے محسوس کرتے ہیں salty bitter sweet sour اور یمامی تو taste اب ان الفاظ کو اونٹی آواز میں پڑھیں اور ان کے اندر long vowel a کی آواز کو سنیں یہ ہے کھانا کھا کے سو گیا بچہ تو کھانا کھانا پاسٹ انس ہے اس کو کہتے ہیں eight a کی long vowel sound ہے shape ape اسی طرح everything we see in the world around us ہے the shape آپ جاتی ہو یہ ہے great آپ کوئی کام بہت اچھا کرے تو آپ کو خوشی ہوتی آپ کہتے ہیں great بہت بہت اچھا great اور یہ ہے میں 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 کا مہینہ انگلیش میں میں کے مہینے کو جب پھول ہاتھ طرف کے لئے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں میں میں یہ کیا ہے آج کال ڈاکیے کی بجائے email ہوتی ہے ہم کمپیوٹر پہ بیٹھ دیں اپنا کھولتے پہلے خط پوسٹ کے ذریعے آتے تھے ڈاکیا ڈال کے جاتا تھا ڈاک کو mail کہتے ہیں پھر یہ plane ویسے aeroplane ہوتا ہے لیکن short میں اس کو plane بھی کہتے ہیں تو اس میں بھی ایک ہی لانگ وابل سانڈ ہے plane plane کسی چیز کو پکڑنا ہو تو کہتے ہے بھی اے کی لانگ وابل سانڈ ہے take یہ ہے break کوئی چیز ٹھوٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں break اس میں بھی اے کی لانگ وابل سانڈ ہے break break اور یہ ہے day دن صبح چٹتا تو سورج نکل آتا ہے اس کو ہم کہتے ڈے اور ڈے کے میں بھی لانگ کی long وابل a sound ہے day rain جب پانی کے کترے بابلوں میں سے گرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں rain اور rain میں بھی آپ اور کریں تو long وابل sound ہے rain پھر snake آپ نے سام تصویر میں تو ضرور دیکھا ہوگا بہت خطرناک ہوتا ہے snake سام کو انگلیش میں کہتے ہیں snake ویسٹ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہماری سڑکوں پہ پڑے بچو ویسٹ اس کو کہتے ہمیں اس کا صدیباب کرنا چاہیے اس کو روپنا چاہیے کیسے روپ سکتے ہیں جب ہم اپنی آدھر ڈالیں کہ کچھرہ ہم نے کھلی جگہ پہ نہیں پھینک نا ہمیشہ dust bin میں پھینک پھینک پیجز کسی کتاب کے صفحے بہت سارے صفحے تو ان کو پیجز پیجز تو آپ اس میں بھی دیکھیں اے کی لاغ وابل ساؤنڈ ہے اب ہم کچھ لیٹرز کو دیکھتے ہیں جو تصویر کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں ہم نے ان کو ری ارینج کر کے میننگ فل بنانا ہے جیسے یہ ہے چیہے کو کیا کہتے ہیں انگلیش میں فیس آپ لیٹرز کو ری ارینج کریں کافی پینسل لکھیں تو یہ بن جائے گا فیس اس میں بھی short long وابل ہے پھر ہے گیٹ آپ دیکھیں کہ یہ ان کو ری ارینج کرنے سے یہ میننگ فل بن جائیں گے گیٹ گیٹ اور یہ کیا ہے ٹرین ان کو بھی سویلنگ کو ٹھیک کر کے لکھیں ٹرین ٹرین دیکھیں لیٹرز وہ ہی ہیں لیکن انہیں ری ارینج کرنے سے میننگ فل وارڈ بن جاتا یہ ہے نیوز پیپر اخبار کو انگلیش میں نیوز پیپر کہتے ہیں نیوز پیپر اس میں بھی دیکھیں ایک ہی long وابل ساؤنڈ ہے اور یہ ہے کی کی ہم نے انہی لیٹرز کو ری ارینج کیا تو سپیلنگ سہی ہوگے کی اور یہ کیا ہیں انگلیش میں کہتے ہیں گریپ اور ان کو ری ارینج کیا تو یہ بن گے گریپ لیٹرز کو پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کا لیسن بھی پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں